ہیلو میں ہوں فخر یو سبزائی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ پخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کرتے رہیں گے جب تک ہم ہیں جب تک پاکستان ہے اور جب تک پاکستان کے حالات ہیں تو اس پہ بات ہوتی رہے گی بنگلدیش میں بھی ریسنٹلی جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا پاکستان کے ستتر سال پورے ہوئے پورٹینٹ اگست کو ٹوانٹی ٹوانٹی فور ان ستتر سالوں میں ہم نے کیا کیا ہم آگے بڑے ہم ریورز جا رہے ہیں آج کل میں بھی سر سے بات کر رہا تھا کہ ہم انٹرنیٹ کو نت ڈال رہے ہیں شاید میں جو پشتوں میں تو ہم کچھ اور ورڈ یوز کرتے لیکن میں اردو میں جو مجھے اس کی ٹرانسلیشن نام رہی ہے یہ ٹھیٹ پنجابی ہے نت ڈال رہی ہے تو اب آج کل ہمارے ادارے لگے ہوئے ہیں کہ انٹرنیٹ کو نت ڈالو اور اس کے ساتھ پاکستانی چوبیس کروڑ لوگوں کو بھی نت ڈالو اور جہاں پہ آپ وہ جس طرح ہوتا ہے وہ بالو کو لے کے جا کے تماشا دیکھا کرتے تھے ادھر بچارہ ہو کہنچ رہے ادھر کہنچ رہے تو شاید ہمارے ساتھ آج کل وہ والا سسٹم چل رہا ہے کوئی کہتے جی منگلدیش والا انقلاب بھی آ سکتا ہے پتہ نہیں یہ بھی اب سر سے پوچھیں گے کہ واقعہ آ سکتا ہے یا ہم بس وہ والا سٹاپ ہی ہمارے ہم ہے ہی نہیں ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے ساتھ میں ہندوستان کی بات کریں گے کہ انہوں نے ہم جب ان سے الگ ہوئے وہ آج کہاں پہ سٹینڈ کرتے اور ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں ان سارے مددوں پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر انیلسٹ ہیں آپ لوگ سب دیکھتے رہتے ہیں آہ آہ آل سویڈن ڈاکٹر اشتاک احمد صاحب نے مجھے جائنے کے دکٹر صاحب once again thank you very much for joining my show my player thank you very much for inviting me اچھے دکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اوپر آپ نے کتابیں لکھی دیکھا بھی رہے بھی اب بھی دیکھتے ہیں ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک میں رہتا ہے انسان تو پاکستان سے بے خبر تو کوئی نہیں ہوتا پوری دنیا خبر رکھتی ہے صرف کیا ہم ستتر سال کی ہم نے کہا جشن ازادی ہم منا رہے ہیں بلکہ منا لی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان ستتر سالوں کو کی ہم نے کیا کرتے رہے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم رکے ہوئے ہیں ہم ریورس جا رہے ہیں کیا لگ رہے آپ کو یہ آگے پیچھے ریورس والا جو ہے نا اگر اس کو ہم اونچے سے نیچے والا وہ استعمال کریں گریفک تو ہم نیچے ہی گرتے جا رہے ہیں we are we are hitting the nadir as they say okay it is the bottom لیکن یہ nadir ہم نے بہت اب دیر ہو گئی ہے hit کیا ہوئے تو اب یہ کہہ کہ کوئی سمجھ بھی نہیں آتی ہے کیونکہ جب کوئی چیز nadir کو hit کرتی ہے تو پھر اس میں reaction ہوتا ہے اور یا وہ بکھر جاتی ہے یا وہ سنبل جاتی ہے پاکستان نہ سنبل ہے اور نہ ہی اس طرح بکھ رہے کہ اس کے دو تین چار ٹکڑے ہو جائیں تو یہ سلو موشن کچھ عجیب سا فینومنن ہے جو ہر روز لوگ دفتر بھی جاتے ہیں سکول کالج جاتے ہیں آپ اپنے پروگرام کرتے ہیں پرانسپورٹ ہوتی ہے بزاروں میں سبزییں بکتی ہیں سارا کچھ زندگی کے روٹینز بھی پورے ہو رہے ہیں لیکن جہاں جاؤ جس کو ملو وہ کہتے ہیں اے سانو لٹ کے کھا گئے یعنی انہوں نے ہمارا کہیں کسی جوگا نہیں چھوڑے یہ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں مجھے ہاں جی بلکل سو اب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک میں ویری پائس مسلم کی بات بھی کر رہا ہوں میں اپنے جیسے جو ہے نا ریشنلسٹ ان کی بھی بات کر رہا ہوں تو پورا رینج ایک ہی ہے نا یوں کہ جماعت اسلامی کا جو عام ورکر ہے اس بچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو تو کوئی سٹیٹس نہیں ہے اس کا وہ تو غریبوں میں سے ہے اسی طرح جو آپ کے ورکرز ہیں انڈسٹرل ورکرز یہ کھیتوں پہ کھیت مزدور ان بچاروں کی نہ کبھی کسی نے سنی ہے نہ کبھی دیکھی ہے سو جو غریب آدمی ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اوپر بہت جبر ہو تو یوں بکم نم آپ کو مجید درد نہیں ہوتا وہ اتنا درد حاوی ہو جاتا ہے کہ سائیکولوجکلی یا تو آپ کلیپس کر جائیں یا پھر اس کو اسے کہتے ہیں سٹوائسزم یعنی یوں ایکسپٹ کہ بھی یہی ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا سٹوائکس کا ایک سکول تھا فلسوے کا نا گریک کلیسیکل پیریڈ میں ان کا فلسوے یہ تھا کہ زندگی کو جس طرح بھی ہو اسے تمہیں برداشت کرنے ہی کرنے ہے اس میں کوئی بڑی خوشی بھی نہیں کوئی کچھ نہیں یہ بس یوں ہی ہے تو سٹوائسزم is now part of her survival kit ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ اس کو ایسے handle کرتے ہیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں ستر سال میں ہم نے ایک زمانے میں پی آئی اے بڑی ٹاپ کی اپنا بنی تھی وہ ائر لائن اس کا سنائب کتنے بلینز کا یہ ہو گیا بلکل انگریزوں نے جو اچھی چیزیں کی ان میں سے ایک ریلوے لائنز بچھائیں تھیں بلکل بلکل ہم نے انڈیا کا ریلوے expand کی ہے ہمارا ریلوے shrink کی ہے بلکل ہوا یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ اپنا جو اے کیا کہتے ہیں یار آہ ٹریکس آہ ٹریکس ہیں جو لویا ہے وہ کچھ ایسی فیکٹریز میں گیا ہے جہاں سے بعد میں لوگ بہت دولت مند بھی ہیں یعنی یہ سچ بھی ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بھی ہو سچ ہے یہ سچ ہے یہ ہوا ہے بہت ساری ٹریکس ہم نے اکار کے پہنکی یہ بیچی ہیں سر یہ کوئی چھپی بات تو یہ ملک وہ ہے جو build on نہیں کرتا یہ جو build ہوتا ہے اس کو destroy کرتا ہے میں تو اب کہنے کو تیار ہوں کہ اگر انگریز نانا یہاں پہ آتے اور وہ یہاں سے چلے جاتے کچھ نہ کیے بغیر تو ہم پھر اسی ایک قبائلی اس سسٹم میں وہاں ہی بھسے رہتے کہیں بھی نہ نکل سکتے یہ school college technology university ہاں right اور wrong imperialism بہت بری چیز ہوگی لیکن یہ وہ چیزیں ہمیں دے بھی گئی ہے آپ اور میں اسی کی بنیاد پہ ایک تقریباً balanced بات کر رہے ہیں ہم بار بار نہیں کہہ لیں اللہ دی مرضی ہے اللہ دی مرضی ہے عام خمزور آدمی تو یہ کہتا ہے جو اللہ دی مرضی ہے میں کی کرانا تو it's it's a very sad thing 77 سال کی میں نے بھی اپنے facebook پہ دونوں ملکوں کو مبارک بھی دی ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ان میں سے تھا یا ہوں جو partition کو ایک بہت بڑی tragedy سمجھتے ہیں یہ بھی لکھ دیا میں نے لیکن بہت لوگوں کا انڈیا پاکستان کا دونوں دنوں کا ایک دوسرے کو welcome یہ وہ اور اس کی مثال ہمارے یہ دو athlete ہیں بالکل ارشد ندیم اور نیرت چوپڑا بالکل سب عام گھنانے سے بچارے آتے ہیں اور دیکھیں کیا کیا کمال انہوں نے کی ہے ہاں جی انہوں نے کوئی communal بات نہیں کی ایک نے نہیں دونوں نے نہیں کی بلکہ دونوں کی ماں نے ایک دوسرے کی کو کہا یہ تو ہمارا بیٹا ہے مبارک ایپسلوٹ ہے تو جہاں تک عوام ہیں ان میں ابھی بھی ایک اسے کہتے ہیں folk wisdom جو صدیوں کی experience سے آتی ہے جو ہمارے سیاست دان ہیں اور سیاست دان سے زیادہ جو ہماری وہ state ہے جو بھی رانو سے کرتے ہیں وہ انتہائی نلائک narrow minded not only narrow minded also myopic short sighted یعنی narrow minded بھی آپ ہیں آپ short sighted بھی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہے تو آپ تو اس کا ستیاناس کریں کریں گے تو ہر دفعہ جب میں آتا ہوں ستیاناس کا سوا ستیاناس ہوا ہوتا ہے اب بات یہ کہ یہاں کی کہیں تو کوئی point ہوگا نا جہاں سے a point of no return ہو جائے گا اور یہ system collapse کر جائے گا اگر وہاں نہیں جانا تو کچھ fundamental changes لانے ہوں گے ایسے ہیں صحیح بلکل اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کی حوالے سے کہ جی نائنٹین سیونٹی ون میں ہم سے لگوا پھر نائنٹین سیونٹی فائب میں جنہوں نے شیخ مجیب صاحب نے وہ کیا تھا وہ پوری movement چلائی تھی ویسے تو پاکستان movement کا بھی بہت ایک سرگرم رکن تھے لیکن ان کو مارا گیا ابھی recently جو کچھ ہم نے دیکھا twenty twenty four میں اور شیخ حسینہ کو مطلب یہاں تک کہ ان کو resign پہ مجبور کیا گیا اور وہ پھر انڈیا ان کو جا کے رہنا پڑا سر اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہے کہ جی پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور یہاں تک میں ابھی دو تین دنوں میں میں نے دیکھا کہ انیورسٹیز نے باقاعدہ انیورسٹیز کو instructions گئی ہوئی ہے کہ students کے اوپر بڑی نظر رکھے ہیں اور اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کی تو ان کا passport ان کا ID card اور ان کا character certificate سب کچھ cancel ہو جائے گا تو کیا ایک ڈر ہے ان لوگوں کو یا کیا چیزیں ہیں اور واقعی ادھر بھی کوئی ایسی مطلب چیز آپ agree کرتے ہیں اس سے کہ ایسی کوئی چیز possible ہے پاکستان میں بھی مشاہد حسین سید صاحب وہ سینیٹر رہے ہیں شاید منسٹر بھی رہے ہیں میرے دوست کے دوست بھی ہیں ان کے بڑے بھائی میرے بڑے قریبی دوست ہیں ان کی میں نے کل ویڈیو دیکھی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ایک نیا کیوں ہونے والے ہیں اوکے سو ایک جو بندہ بڑا اسلامباد میں بیٹھا ہے اس کی تو یہ understanding ہے میری اپنی understanding جو ہے وہ ذرا دور سے ہے میسے تو وہ بھی واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا establishment ہے اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ایک دوبارہ کو نہ ہی کریں کسی طریقے سے اسے ڈریک گون کرتے جائیں جب تک چلتا ہے جی اب بات یہ ہے کہ مشاہد میں سے اور ایک تو صحیح ہوگا جی somebody would be closer to the truth and nobody knows the truth until it happens جی جب تک ہوتا نہیں ہمیں کیا پتا کیا ہونے والے بلکل کئی patient گوئیوں ہوتی ہیں اور پھر وہ نہیں ہوتی ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں جی سمجھ گئے ہیں آپ بلکل پاکستان کی اگر ایک اور کوئی ہوتا ہے تو اور پھر پیچھے اتنے ہی آپ پاکستان کی تاریخ کو لے جائیں میرے خیال سے یہ سارے جو ہے نا حرکتیں ان کو کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے جس کو اکل ہو کہ یہ چیزیں ultimately میں نے بار بار شاید آپ لوگوں کو ایک لفظ بھی سکھایا ہے nihilism یعنی self destruction we are in a self destruction mode and i don't know کہ اس کا ultimate کیا ہوگا تو آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے بنگلہ دیش میں جو بھی ہوا ایک مزید ان میں سے فیکٹرل آیا کہ مسلمانوں کے لیے جمہوریت چلانا بڑا مشکل ہو گیا ملدہ بنگلہ دیش مجورٹی تو مسلمانوں کی ہے نا سات پرسنٹ ہندو وہاں رہ گئے ہیں 1947 میں 29 پرسنٹ تھے کم ہوتے 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 اب 7 پرسنٹ رہ گئے ہیں یار اور انڈیا کے اندر مسلمان 9.8 پرسنٹ تھے آہ 47 میں وہ پندرہ فیصد ہو گئے ہیں تو کس society نے اپنی minorities کو بہتر ٹریٹ کی ہے سمجھ گئے آپ آپ کے سامنے فیکٹرز ہیں جب فیکٹس آ جائیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی ابھی مجھ سے سب بھاگتے ہیں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے because i have all the facts on my fingertips yeah so 9.8% has become 15% 29% in bangladesh جہاں پہ حسینہ واجد کی قومت بھی رہی انقلاب بھی ہم کا ہوا یہ بھی وہاں پہ بھی ڈاؤن ڈاؤن ہوتے ہوتے اب ہندووں کی population سات فیصد رہ گئی ہے تو سارے لوگ انڈیا کی طرف کیوں بھاگتے ہیں کہ ہمارے لوگ جمہوریت چلا نہیں سکتے انہوں نے جب وہ کو کیا تو شیخ بجیب کا بھی وہ جو تھا statue توڑ دیا ربندرناتف تگور کا جو کہ poet آف بنگولیز مانے جاتے ہیں ان کو بھی کر دیا اب یہ نہیں پتہ کہ نظر الاسلام کا بھی کیا یا نہیں کہ لیکن وہ کیونکہ مسلمان تھا تو اس کو چھوڑ دیا ہو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ یہ student کی movement تھی جہاں پہ حسینہ واجد کی بڑی غلطیاں بھی ہیں اس نے economic development بہت کی ہے عورتوں کی development پہ اس نے بہت concentrate کی ہے انڈیا کے ساتھ اچھے relations قائم کی ہیں جہاں پہ خرچہ کم کی ہے یہ ساری چیزیں positive ہیں لیکن کیونکہ ایک کوئی بڑی economy نہیں ہے تو نوکری اکثر لوگ اپنا سرکار کی ڈونتے ہیں بھئیہ تو اگر 30 کہتے ہیں 40% وہ ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جن کے بڑے 71 میں انہوں نے اس میں freedom movement میں حصہ لیا پھر ان کے اولاد پھر ان کی اولاد تو یہ تو بہت بڑا figure بن گیا نا تو سٹوڈنٹس میں یہ frustration تھی frustration تھی frustration تھی اور وہ خیر آگئے سڑکوں پہ اس کا فائدہ اٹھایا جماعت اسلامی میں because باقی parties تو انہوں نے اندر کی ہوئی ہیں وہ جو ہے دوسری لیڈی کیا نا میں انس کا خالدہ جیا خالدہ جیا وہ تو اندر ہے اور باقی بھی اندر ہیں تو ان معاملے میں جو party جس کے پاس یہ جو ایران میں بھی ہوا تھا کہ سارے liberal بگا دیئے کوملس بگا دیئے یہ بگا دیا وہ بگا دیا تو بعد میں جو جس کو ہاتھ نہیں لگایا وہ تھے مولوی وہ آئی تک انہوں نے ایران کا پیچھا نہیں چھوڑا سو یہ اس قسم کی ہماری society کا character ہے اب مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے خاص problem ہے جو باقیوں کے بھی ہیں لیکن ان سے یہ مختلف بھی ہیں تو بنگلہ دیش میں بھی اب وہ یہی ہے خالدہ جیا نے تو کہا ہے نہیں اس نے حسینہ واجد نے کہ امریکہ نے یہ میرا کو کروایا ہے we don't know یار ڈاکٹر محمد یونس جو ہیں وہ کےٹیکر بنے ہیں پریزڈنٹ بلکل انٹرام گورنمنٹ کو چلانے کے لیے تو ان کے ساتھ جو دو نام میں نے دیکھے ہیں ایک چکمہ tribes کے ہیں اور ایک ہندو نام بھی ہے تو کم از کم دو ان کے ساتھ جو ہیں باقی منسٹر ان میں سے ایک ہے آزین مرشد جو ایک زمانے میں سٹوکم یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو میں نے اب اس کا نام بھی دیکھا ہے تو اگر یہ واقعی اچھے لوگ ہیں نیشلسٹ ہیں جو بھی ہے تو جو چیزیں خراب تھی ان کو ٹھیک کر کے واپس الیکشن کروا کے حکومت ایک ڈیموکریٹک بنا لیں انڈیا کے ساتھ جگڑا جو ہے انڈیا کے ساتھ جو انٹیگریشن ہو رہی تھی جس سے فائدہ تھا بنگلہ دیش کو اس کو اگر یہ اپنا نقصان ہوا تو بنگلہ دیش کو نقصان ہے سو یہ ہے situation کچھ لوگ کا کہنا ہے جی کہ یہ تو ہم نے کروایا یعنی پاکستان نے which i think is a tall claim یہ سب بکواس ہے یعنی جماعت اسلامی کے ساتھ ان کے connection ہوں گے but اس طرح نہیں حکومتیں گرتے ہیں صحیح صحیح اچھا لوگ سب تھوڑا سا آتے ہیں اندوستان کی بات کرتے ہیں partition کے بعد سے 77 سال ہو گئے کہ ہم الگ ہوئے وہ ایک بہتر position پہ پہنگے ٹھیک ہے اپنے مسائل ان کے ہوں گے میں اس کو نہیں وہ کرے لیکن اورال بات کروں جنرل جو چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کی economy اس level پہ پہنگ گئی آپ کے پاس اتنے reserves ہیں یا باقی چیزیں آپ نے infrastructure کو اتنے expand کیا railway networks ہو باقی چیزیں ہو communication ہو ہم آج کل میں نے جس طرح intro میں کہا کہ ہم internet کو نت ڈال رہے ہیں اور ان کے ہاں 5G چل رہا ہے تو کیا چیزیں سر ہم کر رہے ہیں مطلب کس سوچ کو لے کے ہم بیٹے ہوئے دوزار چودہ میں اور شاید پندرہ میں دو دفعہ اپنے students کو لمز کے انڈیا لے کے گیا تو جیسے ہم نے border cross کیا جو میرے ساتھ لڑکی ہیں تھی student انہوں نے کہا اوف یہاں پہ تو بڑی ازادی ہے کوئی motorcycle چلا رہی ہے کوئی کچھ کر رہی ہے تو جو سب سے oppressed section ہے ہماری society کا اس نے تو اقدم اس کو welcome کیا انڈیا نے اپنے آپ کو سیکلری رکھا ہے with all the problems لرندر موڈی جی نے جو ایک کہا تھا نا کہ چار سو سیٹے ہیں اور یہ اور وہ انڈین ووٹر have warned him کہ we want you to rule but not as a elected dictator you will have to follow the constitution یہ بڑا healthy sign ہے انڈیا کے لیے it is good even for bjp okay برنہ bjp یہ cult party بن جاتی نا جمہوریت کے اندر parties کی strength ہونی چاہیے individuals کی نہیں اب یہ کون انہیں سمجھائے ہوگا یہ کہ اس کے بعد وہ سارے جو ہیں نا یہ bjp کے جیالے وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے کیونکہ بات انہیں اکل بلکل نہیں ہے نا پڑھائی لکھائی ہے انہیں بات نہیں سمجھاتی کہ بات ہو کیا رہا ہے لیکن بات تو یہی ہے کہ انڈیا کی جمہوریت انڈیا کی constitution انڈیا کی secularism they are still there وہ under pressure ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے i can acknowledge that لیکن کوئی ایسا بڑا change نہیں آرہا کہ وہ بلکہ اس کے برعکس ہوا ہے another body has been returned to power but in very weak much weaker position so that's good for democracy that's what i'm saying all right تو انڈیا کی ایک اور بات ہے جو بھی حکومت آئی وہ سارے نیشنلس تو ہے تھے کسی پرائیم نیسٹر نے اپنی جیب کے اندر لوٹ کے لیے پیسہ ڈالا اور مجھے بتاؤ پاکستان میں وہ کون ہے کہ جس نے نہیں ڈالا جس نے نہیں ڈالا یہ اب دونوں کا contrast بھی تو آپ کے سامنے ہے نا بے شکل مستر کلین کا بھی پتا لگا کہ توش بلکہ وہ کیا ہے توشہ خانہ وہاں سے بھی انہوں نے وہ تینے لے لی گھڑی لے لی یہ کر لی یار کیا زورت ہے آپ کو بلکہ صحیح ہے آپ کو پیچھے millions لوگ گئے ہوئے ہیں لیکن آپ کی جو یہ پیسوں کی لالچ ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی بلکہ صحیح تو جو شریف برادران ہیں ان کے مطلق تو کسے ہیں پورے پورے نا بلکہ صحیح ہے تو کیا کیا جائے یار میں کیا کر سکتا ہوں صحیح بلکہ جی اچھا تو یہ کونسی چیزیں ایسی ہے کہ ہم آج بھی آہ بات نہیں کس جگہ پہ مطلب اگر ابھی ہم پاکستان کی بات کرتے تو یہ باتیں ہو رہی کہ ہم لگتا ہے کہ واقعی میں سٹون ایج میں جا رہے ہیں آہ فیور ایک آہ ویب سائٹ ہے ایک فلیٹ فارم ہے جہاں پہ فریلانسر کام کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کو سسپنڈ کر دیا اس میں سے کیونکہ وہ کہہ رہے کہ انٹرنیٹ سسپنشن کی وجہ سے ہم نہیں کام کر پا رہے ہیں ان کے ساتھ اب یہ کون سمجھائے گا ان لوگ کو کہتے ہیں یہ ملک کی سلامتی کے لیے ہم فائر وال لگا رہے ہیں سب ملک کی سلامتی واقعی ہمارے فائر وال سے ہی ہو جائے گی پھر یہ ٹم بم یہ میزائل یہ ان چیزوں کی پھر کیا ضرورتیں فائر وال ہی لگا دیتے ہیں اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں تم بتاؤ یار یہ اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں دنیا میں پہلے کا تو مجھے پتا نہیں کارگل کے بعد دنیا کو ٹرسٹ نہیں کرتی اب اس کے اوپر ایڈ کرتے جاؤ نا 2008 میں شاید مارلین کون تھی میڈلین آل برائٹ یا 2001 پتہ نہیں کس زمانے میں وہ سیکریٹری آف سٹیٹ یو ایس کی تھی ہمم سیز آن ریکارڈ سینگ دیار پاکستان is an international migraine migraine سمجھتے ہو جی سردرد پھر درد جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا international migraine یعنی وہ دنیا کے لیے بھی ایک سردرد ہے تو یہ ایک ڈیپلومیٹک زبان میں پاکستان کی assessment ہے اور اس کے بعد حالات بہتر ہوئے ہیں یا بتر ہوئے ہیں تمہارا کیا خیال ہے ٹھیک ہے تو وہ decline ہی جا رہے ہیں نا بالکل decline اب لوگ کریں کیا پاکستان ٹوٹ جاتا ہے تو millions کو کون یہاں پہ یورپ میں جگہ دے گا عرب تو دینے کے عربوں نے اپنے لوگوں کو نہیں دیا اب بھاگنا پڑتا ہے سب کو وہاں سے تو یہ tragedy ہے یار کچھ نہیں ہو سکتا یہ جنہوں نے ملک بنایا تھا نہ انہوں نے کوئی سوچا تھا انہوں نے بس انڈیا کو توڑنا تھا ہندو versus مسلم کے بنیاد پہ تو ملک انہوں نے توڑوا لیا پاکستان بنا لیا پھر خود نہیں چلا سکے تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں لیکن سر یہ سوچ کیوں نہیں ہماری بدل رہی کہ ہم اس ایک modern era میں رہنے والے digital age میں رہنے والے لوگ ہیں اس age میں ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جی یہ تو بہت زیادہ ضروری چیز ہے ہماری اس وقت آئی ٹی کی منسٹر ہے شیضہ فاطمہ صاحبہ خواج آصف صاحب کی بیٹی ہیں وہ کہہ رہی ہے وہ مطلب اس کے جیسے کہتے ہیں نا اچھا ہیاں بیان کر رہی ہے کہ دیکھیں یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے واقعی صاحب یہ پوری دنیا میں مطلب چلیں کچھ کنٹریز توڑے بہت مہنے بھی دیکھیں ہوئے آپ بھی آپ نے زیادہ دیکھیں ہوں گے واقعی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ باقی دنیا میں بھی یہ فائر والے لگا کہ انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کر لو کہ لوگ بول نہ سکے ان کی زبان بندی کر لو ان کے آنکھوں پہ پٹی بان دو یہ ایسا ہوتا ہے کم اس کم بیسٹن یورپ میں میں نے ابھی تک تو نہیں دیکھا اسٹرن وہاں پہ ہوتا ہوگا جہاں پہ وہ شاید مجھے نہیں پتا میں وہاں کبھی گیا بھی نہیں لیکن ادھر یہ سویڈن یہ فن لینڈ یہاں پہ کبھی کسی نے سنا بھی نہیں اس بات کو کہ اس قسم کا ہوتا ہے البتہ وہ لگ گئی ہے ہر جگہ وہ کیمرہ لگ گیا ہے تاکہ آپ کی مومنٹ کیونکہ یہاں پہ سویڈن کے اندر اتنی زیادہ گینگ کلنگ ہو رہی ہے اور یہ ساری گینگ کلنگ ہمارے لوگ ہی کر رہے ہیں نوٹ پاکستانی انڈینز بائی دوئے بنگلہ دیشی سے ہمارے لوگ بہت سیولائزڈ ہیں یہ ہیں میڈل ایس کے اس میں سے عرب ہو سکتے ہیں کرد ہو سکتے ہیں سیریانز ہو سکتے ہیں اور یہ ترک ہو سکتے ہیں یعنی اس قسم کے لوگ جو ہیں نا یہ وہاں سے یہ گینگ ہیں ان کے بڑے بڑے اور روز ہر روز کسی کا قتل ہو رہا ہے سٹوکم میں یہ وہ ملک تھا جب میں آیا تھا تو یہاں پہ کسی جو ہماری تو بڑی بڑی گالی ہے نا یہاں پہ گالی کوئی نہیں تھی سویڈن دن ییول یہ ان کی سب سے بڑی گالی تھی صرف اب تو سویڈن کے اندر ہر چیز ہی ہو رہی ہے تو یہ بس ایسے ہی ہے بھئی بلکل صحیح وہ ایک پنجابی کا گانا مجھے یاد آ رہا ہے محمد رفیقہ کہ دڑ وٹ زمانہ کٹ دڑ وٹ زمانہ کٹ پلے دن آونگے کہ کبھی تو دن اچھے آئیں گے بس یہ والے پاک ان بھی کہتے رہو میں بھی یہ کہتا رہوں بلکل صحیح ہے اور ہم کہتے رہیں گے جب تک کہتے رہیں گے جب تک ہم ہیں اور جب تک یہ چیزیں یہ سسٹم اس کے اندر کوئی پوزیٹیو چینج نہیں آتا انفورچنٹلی ابھی تو نہیں ہے لیکن پتہ ان کیا پتہ آ جائے جب بھی آ جائے گا تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گا ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے جب کچھ ہوگا تو ہم اس کو بالکل سیلیبریٹ کریں گے ہنڈر ان ٹین پرسنٹ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے بہت ہائلائٹ کریں گے جب ون کیا میں نے پورا ویڈیو دو دن بناتا رہا ہوں میں ویڈیو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ایک مطلب ایسے لوگ ہیں کہ خوش ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے ہاں پاکستانیوں کو بھی آکا ہے خوش ہونے کا یار یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا بالکل درست جو پرابلم ہے وہ تو رولرز کا ہے ایکزیکٹل ایکزیکٹل ایسے ہیں بالکل صحیح اور غلط پولیسیز ہماری بنی ہیں آج بھی بن رہی ہے اس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ فائر وال ہی ہمارے لئے سب سے بہترین چیز ہے تو اس کا پہلے چیک کر لیں کوئی طریقہ کار نکال لیں مجھے پہلے یہ فائر وال کا پتہ نہیں یہ ہوتا کہ ہے میں نے تو آج پہلی دفعہ سنے یہ کیا ہے سر یہ وہ ایک دیوار کڑی کرنی ہے ملک کے سیاروں کونوں میں پورے ملک کو اس پہ کور کرتے ہیں ایک رنگ کی طرح کہ اس کے اندر جو ٹرافک آ رہی ہے انٹرنیٹ کی اس کو ہم منیٹر کر سکے اگر میں یہاں سے کوئی بات کر رہا ہوں کسی بھی سوشل میڈیا فلیٹ فارم پہ یا فون پہ اس کو یہ لوگ منیٹر کر سکے کہ فخر یوسف دی کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے ملک ہل نہ جائے تو پتہ نہیں وہ ہماری باتوں سے ہوتا ہوگا یا پتہ نہیں ویسے ہی ہل رہا ہوتا ہے نائٹین سیونٹی ون میں تو کچھ بھی نہیں تھا تو پھر کیا ہوا اور اس کے بعد بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہوئی تو وہ پھر کیوں ہوا لیکن اس کا جواب میرے خیال میں ہمیں کوئی نہیں دے گا ہم ویسے ہی معصومانہ سوالات پوچھتے رہیں گے ڈاکٹر سب تینکیوئے رہو مچ آپ کے ٹائم میں بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا اور مرس تینکیوئے رہو مچ فور واشنگ ڈیبیٹ پکھر یوسف دی کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملیں گے تب تکیلی ٹیک کیا